نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے دوستو دیکھیں ابھی چو میں نے فرٹلائزر دیا تھا اس کے بعد میرے سبھی پلانٹس پر بہت سارے اچھے فول آ رہے ہیں تو بہت ہی بڑھیا ایک دم اثر کرتا ہے یہ فرٹلائزر آپ جرور اپنے پلانٹس میں دیجئے میں نے ابھی دو تین دن پہلے ہی ویڈیو ڈالا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جرور دیکھئے سبھی پودھے فولوں سے بلکل بھڑ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے میں ہی آپ کے پودھے بہت ہی اچھی گروتھ کریں گے تو یہ دیکھیں کالنڈولا کتنے اچھے سے فول دے رہا ہے جبکہ ابھی کافی گرمی ہو گئی ہے تو سبھی پر بہت اچھے فول دیکھ رہے ہیں آج میں ایک بہت ہی جروری کام کروں گی جو میں ابھی آگے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی میں آج کے کلے ہوئے فول آپ کو دکھا رہی ہوں بالکنی کے دوستو آج میں کام کروں گے اپنے کولیز کے پلانٹ پر میرے کولیز کے پلانٹ پچھلی سال کے ہیں اور کافی دن سے ان کی پروننگ بھی نہیں ہوئی ہے ابھی وہ پلانٹ کافی لیگی سے ہو گئے ہیں بہت ہی زیادہ ان کی شیپ بگڑ گئی ہے گھنے تو بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ پتیاں ہیں لیکن ساری ہی جو برانچز ہیں وہ ٹیڑی میڑی ہو رہے ہیں تو ان کو پروننگ کرنا بہت جروری ہے تب ہی اور بھی اچھی گروہت ہوتی ہے دیکھیں سب برانچ اس طرح سے نیچے کی طرف لٹک گئی ہیں سندر لگ رہی ہیں اگر میں چھوڑ دوں گی تو یہ ایسے ہی لٹکتی رہیں گی اور جیسے ہی تو جیسے ہی پانی مانی دو یا ہاتھ لگ جائے تھوڑا سا بھی تو یہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر بلکل بیکاری ہمارا پلانٹ ہو جاتا ہے اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے پلانٹ کو ایک شیپ میں رکھیں تاکہ اس پر گھنی زیادہ پتیاں ہو زیادہ برانچز ہو تو ٹائم ٹو ٹائم پروننگ کرنا بہت جروری ہے جب ہم پروننگ کرتے ہیں تھوڑے دن پلانٹ خراب سا لگتا ہے لیکن اس کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ سندہ لگنے لگتا ہے تو آج میں ان کی پروننگ کروں گی انہی سے دھیر سارے نئے پلانٹس بناؤں گی کٹنگ لگا کے اور آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ہم اپنے کولے اس کو کیسے گھنا کر سکتے ہیں جس سے اس پر زیادہ پتیاں ہوں کتنے بڑے گملے میں اس کو لگانا چاہیے اور کب اس کو کھا دینا چاہیے تاکہ اس کی گروت بہت ہی اچھی ہو ابھی ٹائم ہے اس کی گروت ہونے کا پوری گھر میں اچھی گروت ہوتی ہے تو میرے پاس یہ تین پلانٹ ہیں دیکھیں اس پر فول بھی آرہا ہے بیج بن رہے ہیں تو اس سے گروت رک جاتی ہے پلانٹ کی اور اس پر ہمیں بیج نہیں بنانے کیونکہ کٹنگ سے بہت آسانی سے چل جاتا ہے تو کوئی جرورت نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بیج کلیکٹ کرنے پڑے تو چلیے اپنے کولیس کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں میرے پلانٹ 6-7 انچ کے گملے میں سال بھر سے لگے ہوئے ہیں جب بھی کولیس کو میں بڑے گملے میں لگاتی ہوں وہ اتنا اچھا نہیں چلتا ہے تو کولیس کو میرے حساب سے چھوٹے گملے میں آپ لگائیں گے تو زیادہ اچھی گروہد ہوگی اور آپ جب اس کو لگاتے ہیں تو اس میں مٹی میں سینڈ جرور مکس کریں کولیس کو جب بھی آپ لگاتے ہیں تو ہمیشہ اس میں جتنی مٹی لیتے ہیں اتنی ہی سینڈ مکس کریں اور 20-30% اس میں خاد ملا لیں تو بہت ہی بڑی آپ کے پلانٹ چلیں گے اور ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر صبح ہے کہ ایک دو گھنٹہ دھوپ آئے اور پورے دن اچھی لائٹ رہے تو اس پر بہت ہی اچھے کلرز بھی آئیں گے تو چلیے سب سے پہلے اپنے پلانٹس کی پروننگ کر لیتے ہیں دیکھئے برانچ جو اس طرح سے تھوڑی بہت بھی ٹیڑی میڑی ہو رہے ہیں ان سبھی کو میں کٹ کر دوں گی ایک طرح سے تھوڑی سی ہارڈ پروننگ ہی میں کروں گی تاکہ ہمارا پلانٹ اور بھی اچھی نئینے پتیاں نکالیں اور ان سے ہمارے بہت سارے پلانٹس بنیں گے کولیس کٹنگ سے بہت آسانی سے چل جاتا ہے اس کو آپ پانی میں بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں جب روٹس بن جائیں تب آپ مٹی میں لگا لیجے یا پھر ڈاریکٹ مٹی میں بھی آپ لگا سکتے ہیں آج میں ڈاریکٹ مٹی میں ہی اس کی کٹنگ لگاؤں گی ساری ٹیڑی میڑی جو برانچز ہو رہی ہیں سبھی کو میں کٹ کر دوں گی کٹ کرنے کے بعد اس میں جہاں جہاں سے بھی میں کٹ کروں گی دو سے تین تین برانچ نکلیں گی ان پر دھیر ساری نئی پتی آئیں گی تو دوستو یہ فروری مارچ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ اپنے سبھی پرمننٹ پلانٹس کی پروننگ کر سکتے ہیں سب کی کٹنگ لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ٹائم رہتا ہے اپنے پلانٹس کو کٹنگ سے لگانا ہو یا پھر ان کی پروننگ کرنا ہو کیونکہ ابھی ان کے گروت کا ٹائم ہے اور خادواد دینے کا بھی یہ بہت ہی اچھا ٹائم رہتا ہے تو دیکھئے تینوں کی پروننگ ہو گئی ہے ابھی اور پروننگ کرنے کے بعد ہمارے کتنے ساری کٹنگ سے نکل آئی ہیں ابھی ان سے ہم کٹنگ بنائیں گے سب کو کس طرح سے ہمیں کٹنگ بنانی ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گے اور یہ پلانٹ ابھی تھوڑا خالی خالی سے ہو گئے ہیں لیکن ایک مہینے میں یہ پھر سے پتیوں سے بھر جائیں گے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی ان کا ریزلٹ تو دیکھئے جہاں سے یہ میں نے ابھی یہ ایک ہفتے پہلے کاٹی تھی یہاں سے برانچ تو ایسے نئی پتیاں آ جائیں گی پوری برانچ پر چھوٹی چھوٹی آپ کو دیکھ رہی ہیں تو دیکھئے دو گملوں میں مٹی لے لی ہے ایک تھوڑا بڑا ہے ایک چھوٹا ان دونوں میں میں کٹنگ لگاؤں گی اس میں میں نے مٹی اور سینڈ برابر ملائی ہے اور دس بیس پرسینٹ کمپوسٹ مکس کی ہے تو سینڈ ملانا بہت جرور ہی ہے اگر آپ ڈاریک سینڈ میں بھی اس کی کٹنگ لگائیں گے تو بہت ہی جلدی چلے گی لیکن میں نے مٹی مکس کی ہے آدھی تو اس میں بھی یہ کٹنگ بہت آرام سے چل جائیں گی تو سب سے پہلے ہمیں کٹنگ بنانی ہے اس کی مطلب کلم تیار کرنی ہے کس طرح سے کریں گے دیکھئے جتنی بھی اس کی پتیاں ہیں ساری بڑی بڑی پتیاں سب ہٹا دیں گے اوپر صرف چھوٹی چھوٹی دو پتیاں یا تین چار پتیاں اس سے زیادہ بلکل مت چھوڑیے چھوٹی چھوٹی پتیاں چھوڑیے صرف دو رہیں گی تو اور بھی اچھا ہے ساری جتنی پتیاں ہیں میں نے ہٹا دی ہیں اس طرح سے ہم اس کی کلم تیار کریں گے اگر اس پر پتیاں زیادہ ہوں گی تو اس کی پتیاں مرجھا جاتی ہیں کٹنگ لگانے کے بعد اور پھر ہماری کٹنگ اچھے سے نہیں چلتی ہے تو یہ دھیان رکھئے کہ ایکسٹرا پتی ساری ہٹا دیجے پھر بلکل بھی ہماری جو کٹنگیں مرجھا جاتی نہیں ہیں اوپر والی پتیاں بلکل صحیح رہتی ہیں اور نئی گروہ چلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کلم تیار کریے یہ سبھی میں نے بنا لی ہیں اور یہ سب پتیاں پتیاں رہ گئی ہیں ایک بھی کٹنگ میں نے نہیں چھوڑی ہے ساری میں نے نکال لی ہیں اس میں سے تو ابھی میں دکھاتی ہوں دیکھیں یہ میں نے کچھ گملے میں اس میں رکھی ہیں کچھ یہاں پر رکھی ہوئی ہیں تو لگانے کے لیے ہمیں کسی بھی چیز سے پہلے ہول کر لینا ہے تاکہ ہماری کٹنگ ٹوٹے نہ کیونکہ بہت ہی سوفٹ ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہول کرتے جائیے اور کٹنگز کو لگاتے جائیے ایک گملے میں میں دھیر ساری کٹنگز لگاؤں گی جب چل جائیں گی تو ہم اس میں سے نکال لیں گے کچھ ویسے بھی اگر آپ کو گھنا گملہ تیار کرنا ہے تو آپ کم سے کم ایک گملے میں پانچ کٹنگ چار کٹنگ جرور لگائیے چار پلانٹ کولیس کے چھوٹے چھوٹے جرور لگائیے تو بڑے ہو کر ایک بہت ہی گھنا اور بوشی سا پلانٹ تیار ہوگا تو اس طرح سے آپ کٹنگ لگاتے جائیے اور مٹی تباتے جائیے تو بس اس طرح سے ہمیں ساری کٹنگ لگا لوں گی اگر آپ چاہیں تو روٹنگ ہارمونز کی جگہ آپ تھوڑی سی حلدیہ سہت کا یوز کر سکتے ہیں نیچے لگانے کے لیے میری کٹنگ کولیس کی ایسے ہی چل جاتے ہیں اس لیے میں نہیں لگا رہی ہوں تو اس میں میں نے جتنا بھی جادہ سے جادہ کٹنگ آپ آئیں ساری لگا دی ہیں اور ابھی ایسے ہی دوسرا گملہ میں تیار کر لوں گی اور ہم ان میں پانی لگا دیں گے تو پانی لگانے کے بعد ہمیں ان کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر صرف اچھی لائٹ آئے بلکل دھوپ نہ پڑے ان پر جب گروہ سٹارٹ ہو جائے گی تب بھلے ہی آپ صبح کی ایک آتھ گھنٹہ دھوپ ان کو دکھا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی جلدی چل جائیں گی دوسرے گملے میں بھی لگا دی ہیں اور اس گملے میں چھوٹے والے میں نو کٹنگ ہے اور بڑے والے میں سولہ کٹنگ ہے تو اتنی ہمارے کٹنگ یہ ہم نے اس میں لگائی ہیں تو کافی سارے ہمارے نئے پلانٹ فری میں بن جائیں گے اگر کچھ نئی بھی چلیں تو بھی پندرہ بیس کٹنگ آرام سے چل جائیں گی اور پھر چار چار پانچ پانچ ایک گملے میں لگا کے ہم بہت ہی سندر اور اپنے گملے تیار کر سکتے ہیں کولیس کے اور آپ چاہیں تو کسی کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں تو ابھی ہم کام کرتے ہیں ان پرانے والے پودھوں پر سب سے پہلے ان کی گڑائی کریں گے گڑائی کرنے کے بعد جو اوپر کی جو مٹی ہے ایک دو انچ وہ ہم نکال لیں گے اس کی جو گروت ہے وہ بہت اچھی ہوگی ابھی آپ سبھی پلانٹس میں ان میں خات دے دیجئے اچھے سے اس طرح سے خات دیں گے تو بہت ہی بڑیا رہے گا اوپر کی تھوڑی سی مٹی نکال لیں نکالنے کے بعد پچاس سے سو گرام خات برمی کمپوزٹ یا پھر کمپوزٹ جو بھی ہو آپ اب اس طرح سے ڈال دیجئے ڈالنے کے بعد یہ جو مٹی نکال لی ہے اس کو اس کے اوپر ڈال دیجئے تاکہ یہ پوری طرح سے ڈھک جائے کیونکہ اگر ہم اوپر ڈالتے ہیں خات تو وہ بہت ہی جلدی سوک جاتا ہے سوکنے کے بعد وہ بہت کم اثر کرتا ہے اس طرح سے مٹی میں اگر آپ دبا کے اس کو ڈالیں گے خات کو تو یہ کئی گناہ زیادہ اثر کرے گا اور ہمارے پلانٹ بہت ہی جلدی نئی گروت پر آ جائیں گے تو اس طرح سے آپ اپنے کولیس کے پلانٹ سے ڈیو سارے نئی پلانٹس بنا سکتے ہیں اور اپنے پرانے پلانٹس کو اور بھی زیادہ سندہ بنا سکتے ہیں مجھے امید ہے آج کا کام آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک جرور کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی تھینکیو بائی مچ